لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب پسلے دو درس میں تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور مقام ابراہیم بھی جنت کا پتھر ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک اور ممبر شریف کی درمیانی جگہ یہ بھی جنت کا چکڑا ہے اب اس پر جو حدیث آتی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے درجہ الصحی میں سب سے اعلیات اور ارفع جو درجہ ہوتا ہے وہ اس درجہ الصحی کے حدیث میں سے ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اس کے رعان ہو اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ اکبر اس لئے اس کو کہتے ہیں نا ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں ریاض الجنہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ جنت کے باغوں میں سے روضتم من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اچھا عرب ہے نا اس کو کہتے ہیں حضور کا روضہ حضور کا روضہ ان کا مطلب بھی ریاض الجنہ ہی ہوتا ہے مارا وَمِمْبَرِ عَلَى حَوْضِي اور میرا ممبر میرے حوز پر واقع ہے یعنی حوز کوسر پر اچھا حوز کوسر الگ چیز ہے اور نہر کوسر الگ چیز ہے ٹھیک ہے جنت کے بیانات میں جو سیریز ہے نا اس میں میں نے اس ٹاپک کو کور کیا ہے کہ حوز کوسر اور نہر کوسر میں فرق ہے کیا فرق ہے بہرحال تو یہاں پر ہم نے یہ بات سمجھ لی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی